زرہ یونیورسٹی فیصلہ بات کی پیسر ڈاکٹر یاسر جمیل نے دھوب اور بارش کے دوران ہوا اور روشنی دینے والی چھتری تیار کر لی ہے انہوں نے چھتری میں ہوا کے لیے سولر پر چلنے والا پنکھا اور لائٹس نصب کی ہیں ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ڈاکٹر یاسر جمیل کے آئیڈیے کو منظور کر کے اس کے لیے فنڈز جاری کر دیے تاریخ بتاتی ہے کہ انسان بارش اور دوب سے بچاؤ کے لیے چار ہزار سال پہلے سے چھتری کا استعمال کرتا آیا ہے چھتری پہلے فولڈنگ نہیں ہوتی تھی اس عرصے کے دوران چھتری نے صرف فولڈنگ ہونے تک ترقی کی لیکن پاکستانی سائنسدان نے کمال کی چھتری تیار کی ہے جو چھو کے ساتھ ہوا اور روشنی بھی دیتی ہے زرائی یونیورسٹی فیصل آباد کی پروفیسر ڈاکٹر یاسر جمیل نے دنیا کے لیے ایک ایسی چھتری متعارف کرائی ہے جو انسان کو تھنڈی ہوا اور روشنی مہیا کرتی ہے چھتری پر سولر کی مدد سے چارج ہونے والی بیٹریز نصب کی گئی ہیں جو نہ صرف چھتری میں لگے پنکھے اور لائٹس کو چلاتی ہیں بلکہ آپ موبائل بھی چارج کر سکتے ہیں بیٹریز ہیں جو چارج ہوتی ہیں سولر پر اور جس کے ساتھ یہ فین ہے جو اس کے نیچے موجود سفیشنٹ ہوا پروائیڈ کرتا ہے